السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تیرا جولائی ہے اور آج دن ہے بدھ کا جب کوئی شخص جب کوئی لیڈر جب کوئی ہستی جنون بن کر پوری قوم کے خون میں دوڑنے لگے تو پھر اس کو کوئی مائی کا لال بھی شکیست نہیں دے سکتا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس کو دبایا نہیں جا سکتا وہ عمر ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے اس کو مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں اس کو مارنے والے خود مر جاتے ہیں عمران خان اس وقت اسی اسی عروج کی مہراج پر ہے کہ ہر شخص ہر ہر صوبے کے اندر ہر گھر کے اندر ہر خون کے اندر وہ جنون بن کر دوڑ رہے ہیں ہر زبان پر ایک ہی نام ہے کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان جب یہ نوبت آ جائے نا کہ ہر زبان پر ایک ہی شخص کا نام ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی حقیقی لیڈر ہے کوئی مسیحہ ہے کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ عمران خان ہے پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی مقتدر حلقے کوئی طاقتور حلقے کوئی نیوٹرلز کوئی الیکشن کمیشن اس کو نہیں ہرا سکتا وہ جیت چکا ہے وہ جیت چکا ہوتا ہے ٹھپوں کی اسے ضرورت نہیں ہوتی اسے اس دنیاوی سسٹم کی ٹپیکل سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کر لیں دھند لیں آپ جیت لیں سیٹ لیکن وہ جو گیم جیت چکا ہوتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے اور اس کو شکست دے کہ اصل میں آپ اپنے آپ کو شکست دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ جان بوجھ کے انقلاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں سری لنکا کی طرح اور آپ کے ملہات کے اندر داخل ہو کے آپ کو اٹھا کر وہ باہر بھینکیں لہذا جب یہ پاکستان کے اندر انقلابی صورتحال ہو چکی ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے پاکستان میں انقلاب آنے جا رہا ہے تو اس وقت امپورٹڈ سرکار کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا کرنا ہے تب ہی پیٹرول کی قیمت بند کم کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہ پیٹرول کم کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ دیکھیں انہوں نے کچھ ڈلیور تو کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ہم الیکشن جیت جائیں گے لیکن میں نے کہا کہ جب شخص کوئی جنون بن کے خون میں دوڑنے لگے تو اس کو نہیں ہرا سکتے اب بہت دیر ہو چکی ہے اب لوگ ان ڈراموں کے اندر نہیں آنے والے اب جی ایچ کیو کے باہر پچھلے چار دنوں سے کہہ رہا ہوں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ترلے کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو سکتا جب اتنا بڑا فرق ہو کوئی مائیکہ لال جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہا ہے مجھے کہے کہ آپ گلت کہہ رہے ہیں فلان ہلکے میں نون لیگ واضح اکسریت سے جیت رہی ہے دیکھئے جب ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کو آپ چھوڑ دیں آپ ابھی مجھے بتائیں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ کہیں کہ فلان جو ہلکہ ہے نا فلان دور دراز کا ہلکہ جہاں پہ ذرائع ابلاغ بھی شاید نہ صحیح طرح سے ہو تو آپ مجھے کہیں وہاں پر نون لیگ جیت رہی ہے بعد کے ریزلٹس کو آپ چھوڑ دیں آج مجھے بتائیں کہ کوئی یقین سے آپ کہہ سکیں کہ چھوڑے یار باقی فلان ہلکے کے اندر نون لیگ مضبوط ہے جیت رہی ہے نہیں جیت رہی یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کی گھبرات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ چار سے پانچ استیفے آ چکے ہیں ابھی دھڑا دھڑ استیفے آنے باقی ہیں کیونکہ حمزہ شہباز کا یہ کہنا ہے کہ کیا فائدہ وزارتوں کا اگر میں وزیراعالہ ہی نہیں رہوں گا ہماری حکومت نہیں رہے گی ہر طرح سے نکلیں ہر گھر میں جائیں جس کو پنکھا چاہیے پنکھا دیں جس کو راشن چاہیے راشن دیں جس کو بجلی چاہیے جس کو کھمبا چاہیے اس کو کھمبا لگوا کے دیں ہر طرح کی لالچ دیں دن رات ایک کرے پیروں میں بیٹھیں لیکن سیٹیں جیتیں یہ ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے اور سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں اب رانہ سناؤلہ کس قدر پاگل ہو چکا ہے بلکل رانہ سناؤلہ نے جو زبان استعمال کی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں عمران خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ اگر راہ چلتے کوئی عمرانی باولہ ٹکرا جائے باولہ مین پاگل کتہ اگر راہ چلتا کوئی عمرانی باولہ ٹکرا جائے گھر رائے یا کٹ لے تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں موبائل سے عمرانی باولہ کی ویڈیو بنائیں اور ایف آئی اے کو بھجوائیں ایف آئی اے عمرانی باولہ کی خلاف مقدمہ درج کرے گی اسے گرفتار کرے گی اور اس کا شناختی کارڈ اور پاس بورڈ بلوک کر دے گی یعنی جو تنقید ہو رہی ہے اس کو دوانے کے لیے پاس بورڈ بھی بلوک شناختی کارڈ بلوک مجھے یہ بتائیں جو تمام اس وقت پڑا لکھا تب کا ویڈیو دیکھ رہا ہے جو پروفیسرز ہیں جو فلوسفرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اخلاقیات خاص طور پر جب ایسا نقبال کے خلاف نارے لگے تھے چور چور کے اور تمام لوگوں نے کہا تھا جی یہ کیا یہ کیا کلچر ہے رانہ سناولہ اس ملکہ وزیر داخلہ ہے ایک وزیر داخلہ کتنی گلیز کتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے اس پر تو کوئی نہیں بولے گا اس پر تو پاکستان کے میڈیا پر اخلاقیات کے لیکچر نہیں دیے جائیں گے اس پر تو کوئی ٹویٹر پر پوسٹ نہیں ہوگی اس پر تو کوئی کچھ سمجھ نہیں آئے گا اصل میں یہ لیکچر دینے والے بھی منافقت کے بھرے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی برابری کی بات نہیں کرتے یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مریم نے یہ گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کرانہ سناولہ نے یہ گھٹیا گلیز استعمال کی ہیں الفاظ یہ کبھی نہیں کہتے کہ حامد میر نے یہ گلیز الفاظ استعمال کی ہیں ان کو صرف اگر پی ٹی آئی ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا کانٹینٹ ملے جو کہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اس پر یہ فلسفر بنتے ہیں ان کو اخلاقیات بھی یاد آتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ایک ملکہ وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمرانی باولہ اگر آپ پر گھرائے آپ کو کٹ لیں اور بڑا لوگوں نے شور ڈالا ہوتا ہے ایسا نکمان نے کہا جس وجہ سے وہ چور چور کے نارے لگے کہ عمران خان تو نواز شریف کی جوتی کی جیسا بھی نہیں ہے ذرا آ کے دیکھ رہا ہے نواز شریف اس ملک کے اندر ذرا آئے نہ کسی ائرپورٹ پہ آئے کسی سڑک پہ آئے کسی جلسے میں آئے پھر دیکھتے ہیں کہ چھوڑ دیں لوگ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں اچھا جی تو یہ تو صورتحال ہو چکی ہے اور لوگ اتنی نفرت کر رہے ہیں اتنی نفرت کر رہے ہیں لوٹوں سے اور ان کے کینڈیٹس سے کہ اندازہ کریں کہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ وان سکس سیون لاہور میں منحرف رکن نظیر چوہان اپنی گاڑی پر باہر نکلتی ہیں اور ہلکے کا لوگ انہیں گھیر لیتی ہیں ان کے پر اچھی طرح سے چھترول کرتی ہیں چور چور اور لوٹا لوٹا کے نارے لگاتی ہیں اور نظیر چوہان مجبور ہو جاتی ہیں وہاں سے بھاگنے پر مشکل سے جان چھڑوا کے اپنی عزت تو خیر ہے کوئی بندہ کہے کہ عزت بچا کے جان چھڑوا کے وہاں سے نظیر چوہان نکلتی ہیں تو یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ وہ باہر نکلا لوگوں نے گھیر لیا اور انہیں لوٹا لوٹا کے نارے لگائے نظیر چوہان مجبور ہو گیا اور وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا یہ صورتحال ہو چکی ہے یہ لوگ جیتیں گے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ جیتیں گے لوگ آپ پاگل بلکل بھی نہیں رہ گئے یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ان کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں اور انکر عمران ریاض خان جن کو انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی ذہنی طور پر ٹورچر کیا زلیل کیا اور آج پہلا ورکنگ ڈی ہے عیدل و زہا کے بعد تو آج وہ چکوال کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں مجیس ٹریٹ کے سامنے صبح تقریباً نو دس بجے اور جیسے ہی وہ پیش ہونے کے لیے آئے ان سے پہلے وہ مدعی جس نے مقدمہ درج کروایا تھا جو مقدمات کروانے والے تھے وہ جناب آیا وہ شخص اس نے معافی مانگی اس نے ہاتھ جوڑے اس نے کہا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں اس کے پیچھے نہیں ہوں مجھ سے کچھ اور طاقتیں یہ کام کروا رہی تھی میں بیان حلفیہ دیتا ہوں میں ایفیڈیوڈ دیتا ہوں شنکتی کارگی کاپی دیتا ہوں مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں میں یہ ایف آئی آر واپس لیتا ہوں عمران خان نے کہا اینکر عمران ریاض نے کہ میری آپ سے دشمنی نہیں ہے میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں آپ سے لڑوں میں آپ کو خدا کے لیے معاف کرتا ہوں تو لہٰذا عمران ریاض کی آج بڑی فتح ہوئی ہے اور اس کے بعد چکوال کے مجسٹریٹ نے مقدمہ بھی خارج کر دیا ہے اور عمران ریاض کو اس سارے معاملے کے اندر بری بھی کر دیا ہے تو ہر لحاظ سے یہ ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے اور ہر لحاظ سے جو یہ ایمپورٹڈ مافیا ہے جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے پر لگا ہوا ہے یہ خود بے عزت ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہے ذلت دوں لہذا خدا جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر کوئی طاقت بھی وہ عزت چھین نہیں سکتی بہت پتلی حالت ہے اس وقت نون لیگ کی اور کسی طرح بھی کسی جگہ بھی نون لیگ جیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ایمپورٹڈ سرکار کا خاتمہ دیوار پر لکھ دیا گیا ہے جبکہ زرداری صاحب نے آج ایک بڑی کھچ ماری ہے وہ کہتے ہیں کہ میری درینہ خواہش یہ ہے کہ میں بلاول زرداری کو پاکستان کا وزیرعظم بناؤں کیونکہ بلاول جہاں جہاں بھی دنیا میں گیا ہے دوستوں کے فون آئے ہیں کہ بلاول بہت اچھی منسٹری چلا رہا ہے لہذا بلاول بہت اچھا ملک بھی چلائے گا ذرا بلاول کراچھی تو چلا لے ذرا بلاول سندھ تو چلا لے جہاں پہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور پچھلے تین ادوار سے وہاں پہ حکومتی ہیں ذرا بلاول اپنے آپ کو بولنا تو سکھا لے ذرا بلاول اپنے آپ کو بردوں کی طرح چلنا تو سکھا لے اس کے بعد بلاول وزیراعظم بھی بن جائے گا کیا خواہش ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان سندھا بات